سپریم کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کو آج پیش کیا گیا ان کو رہا کر دیا گیا ہے لیکن یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ ابھی تک رہا نہیں ہوئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپنی عدالت کے حوالے سے کوئی بے توقیری فیل نہیں ہو رہی لیکن سپریم کورٹ کو یہ فیل ہوا کہ نہیں آپ کی توہین ہوئی ہے جس عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جناب ان کو پر تشدد ہوا ہے لوئے کے روڈ مارے گئے ہیں انہیں وہ ماشاءاللہ چل پھرتے سپریم کورٹ کے اندر داخل ہوئے چیف جسٹس نے سب سے پہلے ریمارکس دیئے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی عمران خان نے کہا مجھے ایک دفعہ گھر جانے کی اجازت دی جائے آڈیو لیگز کی بارشے ہو رہی ہیں دو مزید آڈیو لیگز بھی آگئی ہیں مزید گرفتاریاں بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین پچھلے دس گھنٹے کے اندر بڑی ڈیولپنٹس ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کو آج پیش کیا گیا اور اطلاعات ہیں کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے لیکن یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ ابھی تک رہا نہیں ہوئے ہیں یہ کچڑی ہے کیا یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ دو مزید آудиو لیکس بھی آ گئی ہیں آудиو لیکس کی بارشے ہو رہی ہیں آудиو کے اوپر آудиوز جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں کچھ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور معاملہ جو ہے کچھ مزید گمبیر ہو رہا ہے کچھ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں اور مزید گرفتاریاں بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں بلکہ میں گرفتاری کے بارے میں تو چلے میں آپ کو میں پہلی بتایتا ہوں کے آہ علی محمد خان پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما ان کو گرفتار کر لیا گیا وہ سپرین کوٹ آ رہے تھے اسلام آباد میں انہیں گرفتار کیا گیا سابق ڈپٹی سپیکر آہ قاسم سوری صاحب جو جنہوں نے آئین شکنی کی تھی ان کو گرفتار کر لیا گیا آنکر پرسن آفتاب اقبال صاحب آج ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا آفتاب اقبال صاحب کی جو فیملی ہے میری ان سے میری بات بھی ہوئی ان سے کانٹیکٹ ہوا میرا گیا وہ کافی پریشان ہے اور میری اطلاعات کے مطابق جو افراد ان کے گھر کے اوپر آئے پہلے ان کے ملازمین کو جو ہے وہ زمین کے اوپر لیٹ لیٹ جانے کا آرڈر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جی آپ نے آگے سے ریزسٹ نہیں کرنا ورنہ بہت برا ہوگا اس کے بعد آفتاب اقبال صاحب کے کمرے میں جا کے وہ سو رہے تھے وہاں پہ تو وہاں سے ان کو اٹھا کے آہ لے جایا گیا جبکہ وہ یہ کہتے بھی رہے کہ آہ مجھے صرف مدد کم از کب چینج تو کر لینے دی میں آہ سویا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جس حالت میں ہے بس اسی حالت کے اندر جو ہے وہ آپ چلیں اور جس وقت یہ سب کچھ ہوا تو آہ ان کے کمرے کے سامنے والے کمرے میں ان کے والد صاحب جو جن کی عمر پچانوے سال بتائی جاتی ہے وہ بھی اس وقت اس گھر کے اندر ہی تھے سو اس اس سالی صورتحال کے اندر جو ہے افتاب اقبال صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا وہ کہاں ہیں اس وقت ان کی فیملی کو کچھ نہیں پتا ابھی تک جو آخری اطلاعات ہیں ان کو کوئی ایسی بات نہیں پتا اچھا جی اب آجیں آہ سب سے پہلے ذرا سپریم کورٹ کی کاروائی کے اوپر سپریم کورٹ میں جناب تین نکی بینچ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اس آہ پٹیشن کے اوپر جو ہے وہ سماعت کر رہا تھا اور اس آہ بینچ میں چیف جسس عمرتہ بندیال جسس محمد علی مظہر اور جسس اثر من اللہ صاحب اس تین نکی بینچ کا حصہ تھے اچھا اس میں صرف ایک میں انفورمیشن اور آہ عمران عمران خان صاحب کی قانونی ٹیم کی جو آہ وہ جو سربراہی کر رہے تھے وہ حامد خان صاحب کر رہے تھے حامد خان صاحب اور اثر من اللہ صاحب کے حوالے سے صرف ایک فیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی کاروائی ہوئی تھی جب عمران خان صاحب نے خاتون جج کے حوالے سے چند ایسے ریمارکس دے دیا تھے تو اس وقت حامد خان صاحب کو انگیج کیا گیا تھا اب حامد خان صاحب نوملی بڑے سائیڈ لائن رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر لیکن اس کے باوجود اس وقت حامد خان صاحب کو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ذمہ دی تھی تو بہت سے قانونی حلکے اس بات کے اوپر حیران ہوئے تھے کہ حامد خان صاحب ایک دم کس طرح آگئے بیچ میں ان کی انٹری ری انٹری کس طرح ہوئی اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت فواد چودری صاحب نے بھی حامد خان صاحب کی بڑی برائیاں کی تھی اور میڈیا کے اوپر کھل کے کی تھی بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا یہ کگوگوڑے بن کے بیٹھ جاتے ہیں یہ تک کل فاظ اس وقت ان کے لئے استعمال کیے تھے لیکن پھر بھی حامد خان صاحب نے اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کی وقالت کی تھی اور اس وقت اثر مینلا صاحب اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے اب تو بعد میں پھر وہ سپریم کورٹ میں جو ہے ان کی پرموشن ہو گئی تھی تو یہاں بھی حامد خان صاحب کو جو ہے دوبارہ انگیج کیا گیا اور اس مرتبہ پھر عمران خان صاحب کو ریلیف چاہیے تھا اور اس مرتبہ پھر حامد خان صاحب کو جو ہے وہ بلائے گیا اور الٹیمیٹلی پھر آپ جانتے ہیں کہ آج کورٹ کی جانب سے آرڈر تو آگئے کہ جی ان کو آہ رہا کر دیا جائے لیکن آہ ابھی تک عمران خان صاحب نہ گھر جا سکے ہیں نہ لاہور جا سکے ہیں آہ جہاں پہ جہاں سے آئے تھے وہی پہ واپس جا چکے ہیں تو یہ سب کچھ ہوا ہے اچھا اب آجیں ذرا سب سے پہلے کیس کی طرف کیس میں میں اگر اس کا صرف شورٹ فارم اگر کچھ حد تک میں آپ کے ساتھ آہ بسکس کروں تو اس کے اندر آہ حامد خان صاحب نے جب اپنے دلائل کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب بائیومیٹرک کے لئے موجود تھے جب ان پر دھوا بولا گیا رینجز نے عمران خان کے ساتھ بدسلوکی کی اور پرتشدد طریقے سے انہیں گرفتار کر لیا گیا اچھا یہ جو پرتشدد طریقہ ہے نا یہ بڑا سٹرینج ہے وہ اس لیے کیونکہ اس وقت بھی جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو اس وقت بھی مصر جمشہ چیما نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کے اوپر تشدد ہوا ہے اور ان کو روڈز کے ساتھ مارا گیا ہے اور یہ سب کچھ کیا گیا ہے عمران خان صاحب ماشاءاللہ آج جب سپریم کوٹ آئے تو فرس کلاس صحت یاب چلتے ہوئے جو ہے وہ گاڑی سے لے کے کوٹ روم تک پہنچے کوٹ روم نمبر ون تک اور اسلامباد ہائی کورٹ جب آئے تھے تو اس وقت ویل چیئر کے اوپر آئے تھے یاد ہوگا ماشاءاللہ دو دن کے اندر انہوں نے اتنی صحت اپنی جو ہے وہ بہتر کر لی ہے کہ اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے ہیں فرس کلاس چل پھر رہے ہیں بلکل ٹھیک تھا اور پرتشدد جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں جب پرتشدد تشدد ہوا تھا جب پائنجیڑا تشدد ہویا ہے اور ایک مینا پھر اٹھ نہیں سکتا بیٹھتا ہوں جتنا پرتشدد طریقہ آپ لوگ کہتے ہیں جی پرتشدد طریقہ ہوا تھا تو ایسے اثار کم از کم نظر نہیں آ رہے تھے اور اس کے علاوہ جو میڈیکل رپور ابھی تک ہوا ہے وہاں سے بھی یہ خبریں آئی ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے عمران خان صاحب بالکل صحت یاد تھے بہرحال اب آجیں اس کیس کی طرف دوبارہ اب یہاں پہ جو ہے وہ سوال ہونا شروع ہوا تو سوال ہونا شروع ہوا کہ جناب کس طریقے سے انہیں گرفتار کیا گیا چیف جسٹس نے ایک جگہ پہ پوچھا جی کتنے لوگوں نے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا جی اسی سے نوے افراد نے گرفتار کیا چیف جسٹس نے کہا کہ جی نوے رینجز اہل کار آہاتا ہے عدالت میں داخل ہوئے تو عدالت کی کیا توقیر رہ گئی کیا توقیر رہ گئی تو سوال یہ ہے کہ جو توقیر جس توقیر کی بات کر رہے ہیں اور کہ جی عدالت کی کیا توقیر رہ گئی وہاں کے چیف جسٹس کو تو کوئی توقیر کا مسئلہ نہیں ہوا وہاں پہ تو جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو انہوں نے تو یہ کوئی بات نہیں کی کہ جناب یہ جس طریقے سے انہوں نے تو اس گرفتاری کو قانونی قرار دیا تو اگر ایسی بے توقیری ہوئی ہوتی سو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپنی عدالت کے حوالے سے اپنے کورٹ کے حوالے سے کوئی بے توقیری فیل نہیں ہو رہی لیکن سپریم کورٹ کو یہ فیل ہوا کہ نہیں تانو نہیں پتا اسلامباد ہائی کورٹ آپ کی ہوئی ہے بے توقیری ہوئی ہے آپ کی توہین ہوئی ہے بہرحال ٹھیک ہے بزاری بات ہے اس ہائر کورٹ اگر وہ ایک لور کورٹ کے بارے میں یہ ریمارکس دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے that's there right اچھا جی اس کے بعد چیف جسن نے کہا جی وارنٹ کی قانونی حیثیت نہیں ہے اس کی تعمیل کا جائزہ لیں گے عدالت کے سامنے سیرنٹر کرنے کے عمل کو سبوتاج نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد ان کے وقلہ کی جانب سے جو ہے مختلف دلائل دیئے گئے اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب وہ بھی عمران خان صاحب کی اس قانونی ٹیم کا حصہ ہیں انہوں نے بھی دلائل دیئے جیسے اثر من اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کے وکیل سے کہا کہ جی آپ سپریم کورٹ سے کیا چاہتے ہیں اس پہ حامد خان صاحب نے کہا جی عمران خان صاحب کی رہائی کا حکم دیا جائے چیف جسن نے کہا کہ جی آپ جو چاہتے ہیں اس کا اطلاق ہر شہری پہ ہوگا اثر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیا کہ نیاب نے منتخب عوامی نمائندوں کو تذیق سے گرفتار کیا یہ طریقہ کار بند کرنا ہوگا عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کے عمل کو سبوتاج نہیں کیا جا سکتا عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ انکوائری مکمل ہونے کے بعد رپورٹ ملزم کو دینا لازمی ہے دوسرے جج صاحب نے کہا پوچھا کہ کیا عمران خان شامل تفتیش ہوئے تھے وکیل نے کہا جی عمران خان نے نوٹس کا جواب نیاب کو رسال کیا تھا لہٰذا نیاب کا جاری کردہ وارنٹ غیر قانونی تھا اثر من اللہ صاحب نے پوچھا جی نیاب کے وارنٹ جاری کرنے کا نہیں بلکہ وارنٹ پر تعمیل کروانے کا طریقہ اصل معاملہ ہے جج صاحب نے کہا کہ جی نیاب وارنٹ تو عمران خان نے چیلنج ہی نہیں کیے عمران خان نیاب میں شامل تفتیش کیوں نہیں ہوئے کیا نیاب نوٹس میں ذاتی حصیت نے پیش ہونے کا کہا گیا تھا اثر من اللہ صاحب نے پوچھا کہ جی کہا کہ قانون پر عمل کی بات نیاب کرتا ہے خود نہیں کرتا نیاب کی خواہش ہے کہ دوسرے قانون پر عمل کریں اس کے بعد بہرحال یہ کیس چلتا رہا میں زیادہ آپ کے ساتھ رمارک سے نہیں شیئر کر رہا کیونکہ بہت زیادہ پھر سٹریچ کر جائے گا اثر من اللہ صاحب نے یہ بھی پوچھا کیا شیشے اور دروازے توڑے گئے زابطہ فوجداری کی دفعات سنتالی سے پچاس تک پڑھیں بائیومیٹرک برانٹ کی اجازت کے بغیر بھی شیشے نہیں توڑے جا سکتے ایڈوکیر جنرل اسلامباد نے کہا جی امران خان کو کہیں اور گرفتار کرنا ممکن نہیں تھا امران خان ہر پیشی پر ہزاروں افراد کو ساتھ آنے کی کال دیتے ہیں عدالت نے اٹرنی جنرل کو روسترم پر بلاتے ہوئے کہا کہ انصاف تک رسائی کے حد پر اٹرنی جنرل کو سنیں گے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ جناب ان کو باقاعدہ ایک لٹر لکھا گیا تھا لیکن ریجز تائنات کرنے کی درخواس وارنس پر عمل درامت کے لیے نہیں تھی جسٹس اثر مرنلہ نے رمارکس دیا کہ نیاب نے سارا الزام وفاقی حکومت پر ڈال دیا ہے چیف جسٹس نے رمارکس دیا کہ ملزم سرنڈر کرے اور گرفتار کیا جائے تو عدالت گرفتاریوں کے لیے آسان مقام بن جائے گا ملزمان کے ذہن میں عدالتیں گرفتاری کی سہولتکار بن جائیں گی چیف جسٹس نے مزید کہا کہ عدالتیں آزاد ہوتی ہیں آزاد ادیہ کا مطلب شہریوں کو تحفظ فرام کرنا ہوتا ہے بہرحال کرتے کرتے جناب اس کے بعد اٹرنی جنرل نے کل تک مولک دینی کی صدا کی جسے چیف جسٹس نے مسررت کر دیا اور رمارکس دیا کہ عدالت آج ہی مناسب حکم جو ہے وہ جاری کرے گی عدالت نے عمران خان صاحب کو ساڑھے چار بجے پیش کرنے کا اس کے بعد حکم دے دیا اس کے بعد پونے چھے بجے عمران خان صاحب پندرہ گاڑیوں کے کافلے میں جس میں مرشڈیز گاڑی بھی شامل تھی اس کے اندر جناب مکمل سیکیورٹی کے اندر سپریم کورٹ پہنچے اور ان کو ججز گیٹ سے جو ہے وہ لائے گیا یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ بات ہے کہ ایک شخص جس کا کیس ابھی چل رہا ہے جس کو ابھی تک رہائی نہیں ملی ہے وہ ماشاءاللہ چل پھرتے ڈاگ گلاسز پہنتے ہوئے سپریم کورٹ کے اندر داخل ہوئے اور کرتے کرتے جو ہے وہ کمرہ عدالت تک پہنچ گئے جب کمرہ عدالت تک پہنچے چیف جسٹس نے ریمارکس اس کے بعد عمران خان صاحب کو روسترم پہ بلایا گیا اور چیف جسٹس نے سب سے پہلے ریمارکس دیئے کہ عمران خان صاحب آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی اور مجھے پورا یقین ہے ہو سکتا ہے کہ اس پہ کوٹروم کے اندر چند افراد کی آنکھوں میں خوشی کا آنسو بھی آ چکے ہیں جیسی انہوں نے عمران خان صاحب کو دیکھا تھا کیونکہ اس پہ بہت سے لانڈے لپاڑے بھی شامل ہوتے ہیں اکثر اوقات وہ عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی جب ہیرنگز ہوتی ہیں مختلف کیسز کی تو وہ اتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں سے بھی دو ہاتھ آگے جا چکے ہیں تو ظاہری بات ہے جب انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو دیکھا ہو گیا تو دو چار کی آنکھوں میں آنسو بھی آگئے ہو گئے وے آگیا ساڑا گبرو جوان آگیا تو چیف جسس کو بھی اچھا لگا جب انہوں نے بھی دیکھا ہوں گا انہوں نے کہا آپ کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں یہ بات کی جاری ہے کہ آپ کے کارکنان غصے سے باہر نکلے چیف جسس نے کہا کہ جب ایک شخص کوٹ آف لوہ میں آتا ہے تو مطلب کوٹ کے سانے سلنڈر کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے آپ آٹھ مئی کو کوٹ میں بائیومیٹرک روم میں موجود تھے اسلام آباد ہائی کوٹ کل کیس کی سماعت کرے عمران خان کل ہائی کوٹ میں پیش ہوں ہائی کوٹ جو فیصلہ کرے وہ آپ کو ماننا ہوگا عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی تھی چیف جسس نے کہا کہ ہر سیاستدان کی ذمہ داری ہے کہ امن و امان کو یقینی مرائے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف درخواست میں سماعت اس کے بعد چند منٹ میں مکمل کر لی گئی اور اس موقع پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے ہائی کوٹ سے اغواہ کیا گیا ڈنڈے مارے گئے ایسا تو کسی کرمنل کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا اس کے بعد کچھ شلم نہیں کیا ہوا ابھی تک مجھے نہیں پتا کیا ہوا عمران خان کا کہنا تھا کہ یہاں میڈیا موجود ہے پیغام دینا چاہتا ہوں میں تو گرفتار تھا پورتشدد مظاہروں کا ذمہ دار کیسے ہو گیا میرا موبائل فون لے لیا گیا یہ بھی ابھی تھوڑے دیر میں پتا لگتا ہے کتنا کہا آپ کو موبائل فون لے لیا گیا مجھے پتا ہی نہیں ملک میں کیا ہوا میں نے کبھی انتشار کی بات نہیں کی ہم ملک میں صرف الیکشن چاہتے ہیں مطبع یہ جو گھوم رہے تھے یہ جو بھوت اور بھوتریاں گھومری تھیں سڑکوں کے اوپر اور جنہوں نے جا کے جلاو گھراو کیا ہے گاڑیوں کے شیشے توڑ دیئے لوگوں کے جو ہے وہ بیلڈنگز کو نقصان پوچھایا ہے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گز گئے یہ آپ کے لگائے ہوئے پودے نہیں ہیں یہ آپ کے لگائے ہوئی پانیریاں نہیں ہیں یہ ان کی برین سٹرومنگ کبھی آپ نے نہیں کی ان کو ذینی طور پر مفلوج آپ نے کبھی نہیں کیا ان کی سیاسی جو پرورش ہے وہ کبھی آپ نے نہیں کی کبھی آپ نے ان کو یہ پٹیاں نہیں پڑھائی کہ میں دیکھ لوں گا تمہیں اور کبھی آپ نے دوزار چودہ گذرنے میں یہ نہیں کہا تھا کہ جناب ان لوگوں کی شلواریں گیلی ہو رہی ہیں اور میں تمہیں خود گریبان سے پکڑوں گا یہ ساری کبھی آپ نے یہ سرکسیمی باتیں نہیں کی یہ جناب یہ آپ کے لگائے ہوئے پودد ہے اب آپ جہاں بھی جائیں گے میں آج آپ اللہ کو لمبی عمر دے لیکن میں یہ بلیف کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے اس پورے معاشرے میں اتنا انتشار پھیلا دیا ہے اتنا پھیلا دیا ہے کہ جب آپ کبھی کل کو اس دنیا میں نہیں ہوں گے ظاہری بات ہے ہر انسان نے جانا ہے اوپر ہم نے بھی جانا ہے آپ نے بھی جانا ہے آپ اس دنیا میں نہیں بھی ہوں گے لیکن ان لوگوں کا اتنا آپ نے دماغ خراب کر دیا ہے کہ یہ پرتشدد کاروائیاں پاکستان کا اگلے بیس پچیس سال بھی وہ کسی صورت اس کو نہیں چھوڑیں گی اور ان کو پکڑ کے رکھیں گی آپ دیکھ لیجئے گا یہ آپ نے چلتی پھرتے یہ ٹائم بوم آپ نے کریٹ کیے ہیں آپ بے فکر رہیے گا اور اس کی ابھی مزید خراب سٹیجز بھی آنی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اچھا جی اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ جی عمران خان اس وقت سپریم کورٹ کی تحویل میں ہے عمران خان جو ہے وہ پولیس لائنز گیسٹ ہاؤس میں رہیں گے جہاں سے آئے تھے وہی پہ رہیں گے عمران خان نے عدالت سے صداقی کہ مجھے بنی گالا جانے دے آپ کی کسٹڈی ہوگی تو برکت بھی ہوگی چیف جسٹس نے جواب دیا آپ ہمارے پاس ایک قلم اور اللہ تعالی کی برکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے عمران خان نے کہا مجھے ایک دفعہ گھر جانے کی اجازت دی جائے چیف جسٹس نے کہا ہمیں آپ کی سیکیورٹی عزیز ہے آپ کو ملاقاتوں کی اجازت ہوگی آپ دس سے بارہ لوگ ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں عمران خان سے ملنے والوں میں ان کے اہل خانہ وکلا اور دوست شامل ہوں گے تو بیسکلی عمران خان صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے لیکن وہ گھر نہیں جا سکتے کیسا ہے سمجھ آئی بات کی عمران خان صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے لیکن وہ گھر نہیں جا سکتے وہ گیسٹ ہاؤس میں رہیں گے اور ان کو ملنے کی اجازت بھی ہے رات کو جو ہے وہ کوئی آکے مل سکتا ہے بشرا بی بی ان کی اہلیاں ان سے آکے مل سکتی ہیں ان کے دوست ان کے آکے مل سکتے ہیں رات کو آپ پاہنے تو اسی رمی کھیڑو بلف کھیڑو تو اسی کیرم بورڈ کھیلو آپ جو مرضی گیمیں کھیلیں بھی رات کو بیٹھ کے گپیں ماریں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ گیسٹ ہاؤس میں رہیں گے اور تین کمروں والا گیسٹ ہاؤس ہے بھائی چوٹا موٹا گیسٹ ہاؤس بھی نہیں ہے جو تین کمروں والا گیسٹ ہاؤس ہے میں جاننا چاہوں گا کہ اتنی فسلیٹی اتنی فسلیٹی پاکستان میں کبھی سپریم کورٹ اور پاکستان کی جانب سے کبھی کسی ملزم کو ملی ہے کیونکہ یہ تھوڑے دے پہلے اس ریمارکس میں آیا تھا یہ کہا گیا تھا اثر منولا صاحب کی غالبن جانب سے کہ جناب آپ کو جو فسلیٹی ملے گی وہ ہر ایک عام پاکستانی شہری کو بھی یہ فسلیٹی ملے گی تو آج کے بعد کبھی بھی کوئی ملزم کبھی بھی کوئی ملزم جو سپریم کورٹ کے سامنے اگر آتا ہے تو برائے میربانی اس کے لئے بھی گیسٹ ہاؤس سے رینج کیا جائے تین کمروں والا گیسٹ ہاؤس جس میں اس کے دوست عباب رات کو اس کے ساتھ گپے بھی مار سکتے ہیں اس کے ساتھ رہ بھی سکتے ہیں اور وہ رہا ہے لیکن وہ اپنے گھر نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو یہ ایک فیصلہ آج سپریم کورٹ اور پاکستان کی جانب سے آیا ہے تو لیکن عمران خان صاحب نے اس موقع کے اوپر کہا کہ جی مجھ سے میرا موبائل فون بھی لے لیا گیا لیکن اسی دوران دو آڈیو لیکس جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور جس میں سے ایک آڈیو لیک جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اور ساتھی ساتھ مصر جمشید چیما صاحبہ جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے ان کی آڈیو لیک آتی ہے کیا گفتگو ہو رہی ہے سنیے گا ذرا سر میں نے میسیج پہنچایا ہے ادھر ہم ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے کسی صورت بھی خان صاحب کو پروڈیوز کریں نہیں لیکن وہ خواجہ حارس ہے خواجہ حارس سلمان صافتر دونوں میرے ساتھ ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ ہوں میں آپ کی بات بھی کراتا نہیں ہوں نہیں میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک آزم ساتھی سے یہ بھی ضرور بات کرو کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کے پر وہ کریں کیونکہ یہ تو بلکل جو انہوں نے کیا ہے یہ تو بڑا مالف آئیڈ یہ ہے ہاں جی بلکل تو آزم ساتھی کا کہنا ہے جی سر یہ کیا کہا رہا ہے یہ جو چیف جسٹس ہے یہ تو اوڈر لیتا ہے ان سے ابھی اتنے دنیب والے آئیں پھلانے آئیں تو ہم نے کہا ہے کہ ابھی سلمان صاحب کو میں ان کے پلکل سامنے کھڑی ہوں کہ بھئی آپ ان کو کہیں کہ کوٹ میں پروڈیوز کریں ہمیں کوٹ میں لے کے آئے تو یہ جناب یہ ساری آپ نے گفتگو سنی اب اس سے لگ یہ راہ ہے کہ اپیرنٹلی جو ٹیگز اوپر لگے میں ہیں اس کے مطابق یہ گفتگو کل ہوئی ہے اب کل تو عمران خان صاحب حراست میں تھے تو یہ کون سا فون ہے میرے سوالات ہیں یہ کون سا فون ہے جو عمران خان صاحب کی پاس موجود تھا اور جس سے وہ اپنے پارٹی کے رینماوں کے ساتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ رابطے میں بھی موجود تھے یہ کس قسم کی حراست تھی جس میں اس حراست یہ ایک کمال حراست ہے جب حراست ہے تو وہ بھی کمال ہے اور جو رہائی ہے وہ بھی کمال ہے حراست کے اندر ملزم جو ہے وہ فون کے اوپر باتیں بھی کر رہا اپنے پارٹی کے لوگوں سے جو ہے وہ فون کے اوپر رابطے بھی کر رہا اور جو رہائی ہوئی ہے وہ اپنے گھر نہیں جا سکتا لیکن وہ گیس آس میں ٹھہر سکتا ہے رہائی بھی کمال ہے ظاہری بات ہے میرا میرا لیڈر جو ہے نا وہ میرا کپتان وہ اس کے لئے ہر چیز ہی انوکھی ہوئی ہے اس کے لئے ہر چیز نئے طریقے نیا پاکستان ہے نا نیا پاکستان کے اندر رہائی بھی نئی ہوتی ہے اور حراست بھی نئی قسم کی ہوتی ہے تو اس کے اندر ماشاءاللہ عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسس کے بارے میں یہ بیسیکلی چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ جو چیف جسس ہے جو آرڈر لیتا ہے ان سے اب یہ ان کے کن کے ہیں یہ مجھے نہیں پتا ہے شاید یہ ان کے کن کے وہی ہیں جو ایک زمانے میں یہ ان کے عمران خان صاحب کے ان کے ہوا کرتے تھے یہ شاید ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اب آپ کے ان کے اور ان کے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو مجھے جو سب سے زیادہ اس باقی آڈیو کے اندر اس میں کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے لیکن مجھے جو سب سے زیادہ دکھ ہوا ہے نا وہ دکھ ہوا ہے کہ مصر جمشی چیما کے موں سے سر 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 نکل رہا تھا لیکن اس کے باوجود اتنا کچھ کرتے ہیں کہ باوجود بھی عمران خان صاحب نے ان کے موں کے اوپر فون پٹک دیا یار انہیں گالتے پوری سن لو ابھی وہ آپ کی تعریفوں کے پل بانڈ رہی تھیں ابھی وہ آپ کو اتنا سا آ رہا دی رہی نہیں دی آپ نے ٹھا آ ان کے موں کے اوپر فون ہی بند کر دیا تو آخر میں جا کے جو ہے وہ وہ کہہ بھی نہیں ہے اوکے سر اوکے سر آپ اپنا خیال رکھے گا بڑے خان صاحب نے بند کر رہا ہے امران خان صاحب زیادہ جو ہے نا وہ عزت عزت کرنے والے بندے نہیں ہیں مطلب یہ چاہے آپ کتنا ہی ان کے ساتھ اور یہ تو لسٹ ہے وفاداروں کی ایک لسٹ ہے جو قربان کر دیا گئے اور ان کو ڈسپوز آف کر دیا گیا مطلب جس طرح اٹیشو پر چوکے تو اس طرح تو بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ تو مصر جمچے چیما کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے علاوہ ایک اور آڈیو جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے اور وہ ہے جیو نیوز کے سینئر ریپورٹر عبدالکریم صدیقی صاحب کی اور خواجہ تارک رہیم جو پاکستان طریقین صاحب کے یا عمران خان صاحب کی وقالت بھی کر رہے ہیں ان کے درمیان آپس میں ایک گفتگو ہے وہ گفتگو کیا ہے سنیے گا ذرا ایک رابطہ دیئے کچھ بھی نہیں بس بلایا اب عمران خانو لاکھے ہو ایک اورڈر ہے ہوئے گا کہ ایک گوز بیکٹو دا ہائی کورٹ آہو ہی پتہ ایکٹیو بیل ٹل ٹومورو آہ وہ اچھاک اپلیکٹ کرے گا چیز جسیسو پر ہاہ چیز جسیسو پر اپلیکشن کرے گا چیز جسیسو پود ہی نہیں کھونے گا وہ مات کر دے گا انہوں کیانی نو آہ موسن کیانی نو آہم موسن کیانی بیل کر لے اچھا اب اس کے اندر جو بیسکلی ٹاگ یہ جہاں پر ریلیز ہوئی ہے اس کے اوپر لکھا ہے جناب فکسٹ بیچ کہ جی چار بجے ابھی اس کیس کا فیصلہ نہیں آیا تھا لیکن ان دونوں کے درمیان گفتگو میں پاکستان طریقہ انصاف کی جو بکیل ہیں ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ یوں کر کے یہ کیس جو ہے یہ جائے گا تو ورز اسلامباد ہائی کورٹ وہاں پہ چیف جسٹس کے علاوہ کوئی اور جج جو ہے وہ اس کیس کو سنے گا اور سننے کے بعد جو ہے امنان خان صاحب کی بیل ہو جائے گی تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خواجہ تاریخ رحیم کو سارا کچھ ہی پتا ہے یہ ذہن میں رکھئے کہ خواجہ تاریخ رحیم صاحب وہ ہی ہیں جن کی اپنی بھی اور ان کی اہلیہ کی آڈیو بھی پہلے ماضی میں آ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ عبدالکجم صدیقی صاحب کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی اینج ہوئے گا تھا اینج ہوئے گا تھا پھر اینج ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے اوپر بہت بڑے سوالیاں نشان ہیں کہ ان کو یہ سب کچھ پہلے سے کیسے پتا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے اس طرح ہی ہونے جا رہا ہے اور ویسے ہی ہو رہا ہے بلکل وہ اور بات ہے کہ ایک نیچرل روٹ بھی یہی بنتا ہے لیکن اب صورتحال لیٹس یہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب رہا ہو چکے ہیں لیکن کسٹڈی میں ہیں اب نتو سی آپ سمجھ لو ایدہ کی مطلب ہے میں نے نہیں سمجھا رہی اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ